بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to your aspirants css 2019 پاکستان affairs question 7 critically analyze the key causes of delaying construction of dams in پاکستان give some suggestions to revert this collateral loss تو اس کو اگر ہم ساتھا لفظوں میں کہیں تو ہم نے تنقیدی طور پر دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کیا وجہات ہے جس کی وجہ سے dams بننے میں دیر دیر ہوتی کیا یا ہوئی ہے اس میں ہم نے کچھ suggestions دینی ہے کہ یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس سے ہم بچ سکیں تو introduction کو دیکھتے ہیں پاکستان is facing a severe water crisis and the construction of dams is essential to address the issue however the construction of dams in پاکستان has been delayed due to several reasons including falling پاکستان پہلے ہی بڑا شدت سے پانی کی کمی کا شکار ہے ہو رہا ہے اور یہاں پانی کی قلت ہے اس لیے جو ڈیم بنانے بہت ضروری ہیں اس مسئلے کو علی کرنے کے لیے تاہم پاکستان کے اندر جو ڈیم نہ بننے کی وجہات تھی وہ ہم نیچھے دیکھتے ہیں one by one first one is political instability پاکستان political instability in پاکستان has been one of the significant causes of the delay in dam construction changes in government and political instability have often led to delays in decision making and funding funding for projects for dam projects جو سیاسی عدم استحقام ہے وہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی وجہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے ڈیم نہیں بن سکے جس سے جب چینجز گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے اور سیاسی عدم استحقام ہوتا ہے تو اس سے decision making یعنی policies بنانے میں اور fund generate کرنے میں planning کرنے میں دیر ہو جاتی ہے دوسرا جو ہے lake of funds ہے a lake of funds has been another major factor contributing to the delay in dam construction in پاکستان the construction of dams require significant investments and پاکستان has faced funding challenges due to its struggling economy دوسری وجہ جو ہے وہ پاکستان کے پاس funds کی کمی ہے پاکستان کے اندر جو funds کی کمی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا issue تھا dams جو ہے نا dams بننے میں دیر ہونے کی وجہ تھی ایک اور پاکستان کے اندر جو dams ہیں ان کے لیے ایک بڑی جو ہے نا وہ investment چاہیے اور پاکستان پہلے ہی fund جو funding کے challenges economic issues سے دیکھ رہا ہے اور struggle کر رہا ہے کونوں کو بہتر کرنے کی تیسرا تھا technical challenges the construction of dams requires technical expertise which may not be readily available in پاکستان there have been concerns about the safety of dam projects leading to delays in approval and construction جو تیسرا بڑا پاکستان میں dam نہ بننے کی cause تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پاکستان کے پاس وہ technical expertise نہیں تھی جو dams بنانے کے لیے ہوتی ہیں پاکستان کو definitely یہ باہر سے اگر جو ہے وہ outsource کرنا تھا تو بہت زیادہ پیسے چاہیے تھے یہ بھی ایک سمجھا جاتا ہے کہ اگر پاکستان میں dams بنتے ہیں ریجنل لیول پر تو اس میں ریجنل گروپس ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں جیسے کالا باگ ڈیم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو شاید ان کے ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ compromise ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ پاکستان میں جو dams میں delay ہوا ہے وہ اس میں جو ہیں approval اور construction میں یہ بھی ایک وجہ تھی دیر ہونے کی تیسرا environmental concerns the construction of dams can have environmental impacts including the displacement of communities and the loss of natural habitats there have been concerns about the environmental impacts of dam projects leading to delays in approval and construction چوتھی وجہ بڑی جو تھی وہ مخالیاتی وہ ایک تاثر تھا کہ شاید مخال سے disturb ہوگا تو اس وجہ سے بھی جو dams تھے ان کے بننے میں دیر ہوتی ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید dams سے environment impact ہوگا یعنی بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہجرت کرنی پڑے گی اور پھر وہاں پر جو habitats and natural جو ایک ان وہ ہے اس پہ بھی compromise کرنا پڑے گا تو یہ وجہات تھی یہ concerns وہ وجہات تھی کہ جس سے سمجھا گیا کہ hall کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے برے اس وجہ سے جو ڈیم بننے کے اندر approval اور construction میں ایک اور بہت بڑی وجہ اس کے اندر یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو provinces کے اپس میں جو جگڑے ہیں ٹھیک ہے اور ہر province میں جو ایک طرح سے separate movements چاہ رہی ہیں وہ بھی ایک وجہ تھی to address the issue of delay in dam construction in پاکستان falling suggestions can be made اب یہ جو delay issue ہم دیکھ رہے تھے اس کو حال کرنے کے لیے ہم suggestions دیکھتے ہیں پہلی suggestion ہے political stability دوسری ہے public private partnership تیسری capacity building اور چوتھی environment management اب ہم one by one کرتے ہیں political stability کی بات کریں تو پاکستان needs political stability to enable decision making and funding for dam projects political parties should prioritize that construction of dams as a national priority and commit to providing the necessary funds for these projects پاکستان کو جو ہےنا سیاسی استحکام کی ضرورت ہے کہ وہ ایک long term decision making کر سکیں اور اس کے لیے funds arrange کر سکیں international جو foreign investor ان کو جو ہےنا وہ تب ہی وہ آپ کو funding کرتے ہیں investment کرتے ہیں جب یہاں پہ government کا سلسل ہو stability ہو اور international organizations بھی تب easily آپ کو funding کر دیتی ہیں جیسے اب ی آئے میں funding نہیں کر رہا تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ political instability ہے پھر political parties کو بھی چاہیے کہ وہ ڈیم بنانے کو national emergency قرار دیں priority اپنی رکھیں اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک عظم کریں کہ ہم اس کے لیے جو ضروری funds ہیں وہ ان projects کے لیے ہم استے کریں گے budgets میں دوسرا public private partnership یہ بھی ایک suggestion ہے کہ پاکستان can explore public private partnerships to fund and construct dams this can help attract private investment and expertise in dam construction which can reduce delays and improve project efficiency تو پاکستان جو ہے وہ public private partnerships جو ہیں اس کو ایک طرح سے لے کے چل سکتا ہے اس سے fund کٹھے کر سکتا ہے اور dams بنا سکتا ہے expertise technical expertise بھی اور finance بھی لوگوں سے partnership جو private جو firms ہیں ان سے کٹھا کیا جا سکتا ہے اس سے پاکستان private investment کو attract کر سکتا ہے expertise کو بھی لے سکتا ہے dam destruction میں جس سے کیا ہوگا یہ جو delay ہے یہ کم ہو جائے گا اور اس سے project efficiency بہتر ہو جائے گی تیسرا capacity building ہے پاکستان needs to develop technical expertise in dam construction this can be done by providing training and education to engineers and technicians in the construction and management of dams تیسری جو suggestion ہوئی ہے کہ پاکستان اپنی capacity building بہتر کرے یعنی کہ یہاں پر موجود جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو ان کے اندر technical expertise بہتر کی جائیں dams کی construction کے حوالے سے اور یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ گورمنٹ ان کو training اور education free دے اور modern technology اور یہ سارا use اس کو سکھائے especially engineers کو technicians کو جو dams اور management کے اندر جو لوگ جو human resource use ہوگا fourth ہے environmental management پاکستان needs to address environmental concerns related to dam construction this can be done by developing environmental management plans that mitigate the impacts of dam construction on communities and natural habitats چوتھا جو ایک suggestion ہے وہ یہ کہ پاکستان کو چاہیے گورمنٹ اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ environmental management کرے مطلب وہ یہ دیکھے کہ اس محول کے اوپر جو اثرات ہوں گے جو concern سمجھے جاتے ہیں ان کو dress کیا جائے اس کے لیے بیٹھا جائے ان لوگوں کچھ بہتر substitute دیا جائے ایسی بہت سارے steps government لے سکتی ہے اور پھر اس کے لیے legislation کی جا سکتی ہے پوری federal جو level پہ national assembly ہے یہ senate ہے تو اس سے یہ جو environment بہتر ہو جائے گا تو کم سے کم معاملات ہوں گے اس کے اثرات ہوں گے محول پر اور محول کے اندر communities اور national habitats پر اب ہم بات کرتے ہیں conclusion کی in conclusion the construction of dams is essential to address پاکستان's water crisis and and delays in dam construction have significant consequences پاکستان needs to address the key causes of delay and implement strategies to promote the construction of dams this will require sustained effort sustained effort and investment but the benefits of a stable and reliable water supply villa will be significant for پاکستان's economic and social development نتیجہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں کہ جو ڈیمز ہیں یہ بننے بہت ضروری ہیں اس سے پاکستان کا جو water crisis ہے وہ agriculture humans کے لیے جو پیدا ہوتا جا رہا ہے پاکستان top 10 countries میں ہیں جن کے پاس water crisis ہے فیوچر میں 2025 reports کے مطابق جو ہے وہ پانی کی کمی ہو سکتی ہے تو اس کو پاکستان کو جو ہنا وہ ڈیمز بنا کر ہی حل کر سکتا ہے اور پھر اس کے اندر ڈیمز کے اندر جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو کی causes تھیں ڈیلے کی اور implement strategies کی تھی اس کو کام کیا جائے اور ایسی strategies implement کی جائیں پرموٹ کی جائیں جو construction of time میں helpful ہوں اس سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو یہ ایک طرح سے ایک investment اور efforts کی شکل میں بہت اچھا فائدہ رہے گا پاکستان کے لیے اور اس کے جو benefits ہوں گے وہ پاکستان کے لیے اور جنریشنز کے لیے economic اور social development کے لیے بہت ہی سود مند ہوں گے فائدہ مند ہوں گے thank you for watching اللہ علیہ وسلم